اہم خبر دے آپ کو حسن نواز اور حسین نواز کے خلاف لیکشیپ الازیزیا ایون فیلڈ ریفرنسیز حسن نواز اور حسین نواز کے وکیل قاضی مصبع احتساب عدالت میں پیش ہو گئے احتساب عدالت کے عملے کو حسن نواز اور حسین نواز کی پیشی سے آگاہ کر دیا حسن نواز اور حسین نواز دپہر بارہ بجے تک احتساب عدالت پیش ہوں گے مزید تفصیلات جانیں کہ اپنے نمائندے محمد عویس سے عویس بتائے گا بارہ بجے پیش ہوں گے کاروائی کب تک شروع ہوگی جی بالکل دیکھیں تینوں ریفرنسز میں سات سال اشتہاری رہنے کے بعد حسن نواز اور حسین نواز آج اسلام آباد کے احتساب عدالت میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنے جا رہے ہیں وکیل صفائی آج عدالت میں پیش ہوئے ان کے جانت سے عدالت سے استطاع کی گی کیونکہ ان کے دیگر کیسیز بھی ہیں اس کے بعد وہ احتساب عدالت پیش ہوں گے اور خاص کر جو دونوں ملزمان ہیں حسن نواز اور حسین نواز دن بارہ بجے اپنے آپ کو عدالت کے رو برو پیش کریں گے کیونکہ عدالت کے جانب سے آج تک کے لیے دونوں ملزمان کے دائمی وارنٹی کرفتاری جو تھے وہ محتل کر رکھتے اور عدالت کی ہی ادایات تھیں کہ آج کے روز حسن نواز اور حسین نواز اگر عدالت پیش نہیں ہوتے تو پھر قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا اب کیونکہ سمات جو ہے وہ بارہ بجے تک ملتوی کر دیا بارہ بجے کے بعد جو ملزمان ہیں وہ عدالت پیش ہوں گے اور دائمی وارنٹی کرتاری محتل ہونے کے بعد سے اپنے آپ کو عدالت کے رو برو سرنڈر کریں گے اس کے بعد عدالت سے استعداد کی جائے گی کیونکہ انہی کیسیز میں جو دیگر ملزمان تھے ان کو اسلام آباد آئی ایکور سے رلیف مل چکا تھا ان کی سزائیں جو تھیں وہ ختم ہو چکی تھے تو یہ بھی آج عدالت سے استعداد کی جائے گی ملزمان کو اس کیسے بری کیا جائے ٹھیک ہے حسن نواز اور حسین نواز سات سال اشتہاری رہنے کے بعد آج احتساب عدالت میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنے جا رہے ہیں بہت شکریہ